عوض باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتہنہ میں اللہ فرما دے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو یہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا کہ تم اللہ پر ایمان لائے تم جو پوشیدہ پیغام انہیں بیچتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے جو تم پوشیدہ اور علانیاں کرتے ہو اور تم میں سے جو ایسا کرے جان لو وہ راہ راست سے پٹک گیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اسلام کا انکار کر دو اور انہی کا مذہب اختیار کر جاؤ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار تمہارے کسی کام نہ آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ صورت الممتہنہ میں ہی پہلے رکوع میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے حقیقی رشتہ داروں اور اپنی قوم تک سے الہد کی اختیار کر لی اور انہیں کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو گئی جب تک تم اکیلے واحد معبود رب العالمین پر ایمان نہ لاؤ پھر فرمایا کہ تم میں سے جنہیں اللہ پر بروسہ ہے وہ سنت ابراہیمی پر چلیں پھر صورت الممتہنہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطع تعلق کا یہ حکم ان کفار کے بارے میں ہے جن کی روش تمہارے بارے میں دشمنی پر مبنی ہے جن کے ساتھ تمہاری تعلقات دشمنی والے نہیں ہیں ان سے تم حسن سلوک کا معاملہ کر سکتے ہو یہ حکم صرف ان کفار کے بارے میں ہے جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اور انس میں معاونت ایک دوسرے کی کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کو جانچ لو اگر وہ ایمان کی حالت میں ہیں تو ان کو کافروں میں واپس مت بیچنا نہ یہ عورتیں کافروں کو حلال ہیں اور نہ کافر ان عورتوں کے لئے حلال ہیں اگر کوئی مسلمان ان کو نکاح میں لینا چاہے تو مہر دے کر نکاح کر سکتا ہے پھر اللہ سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع میں ہی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان عورتیں بیعت کرنے آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بیعت اس بات پر لے لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں چوری نہ کریں بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں کسی پر بختان نہ گڑیں اور نہ ہی مروجہ دستور اسلام جو ہے اس کی نافرمانی کریں آخر میں اللہ اس بات کی تعقید فرماتے ہیں سورت ممتحنہ کے دوسرے رکوع میں کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین رہی رکھتے ان سے دوستی نہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت نصیب کرے اور ایمان کی حالت میں ہی مرنا نصیب ہو بنیادی طور پر ایمان ایک کیفیت کا نام ہے ایک ہی معاملے میں جو انسانی کیفیت ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام کے مختلف احکامات کے بارے میں وہی ہمارا ایمان ہے اور اس کی کیفیات ہر انسان میں مختلف ہیں اللہ ہمیں ایمان کے آلہ درجوں پہ فائز کرے آمین تو دوستو بات چل نکلی پوزیشن ریکووری کی اور بات جارو کی تھی سیکشن نائن کہ ایک ایسا شخص جو کہ غیر منقولہ جائدات سے بغیر اس کی مرضی کے بیدحل کر دیا گیا تھا سیکشن نائن سپیسیفک رالی ایفیکٹ ایٹین سیونٹی سیون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قانونی ذابطے کے علاوہ کسی غیر منقولہ جائدات سے بلا رضا مندی بیدحل کر دیا گیا ہو یا کوئی دوسرا شخص اس کی معرفت دعوے دار ہو تو بزریہ دعوی اس جائدات غیر منقولہ کا باوجود اس کے کہ اس دعوے کے اندر کسی قسم کا کوئی حق کھڑا کیا گیا ہو وہ شخص اپنے دعوے کے اس دعوے کے برعکس بلکل قبضہ اپنا واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس کو بلا رضا مندی جو ہے وہاں سے بیدحل کر دیا گیا تھا یعنی وہ شخص جس کو اس کی غیر منقولہ جائدات سے بیدحل کر دیا گیا اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس غیر منقولہ جائدات میں اس ڈس پوزیسٹ پرسن کے ذریعے کوئی مفاد رکھتا تھا وہ شخص بھی انٹائٹل ہے کہ وہ سیکشن نائن کے تیت پوزیشن واپس لے سکتا ہے اب اگر ہم پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کرتے ہیں سیکشن نائن سپیسیفک رلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون کا تو یاد رکھے گا اسنشل ریکوائرمنٹس میں جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں سیکشن نائن میں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے گا پہلی بات کہ جو شخص دعویٰ دائر کر رہا ہو اسے واقعہ تن حقیقتن اس جائدات سے بیدحل کیا گیا ہے اور یہ بیدخلی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے پکڑ کے باہر پھینک دیا گیا ہے اور یہ بیدخلی کسی ایموبل پروپرٹی کی ہے غیر منقولہ جائدات کی ہے مووبل پروپرٹی کے حوالے تو سیکشن ٹین اور الیون ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں اگر اللہ نے زندگی دی تو اس کے بعد اس کی جو بیدخلی کا عمل ہے وہ بغیر کسی قانونی ضابطے کے غیر قانونی طریقے سے عمل میں لائی گئی ہے اور پانچوی اہم چیز ذہن میں رکھئے گا کہ وہ سوریابی کا دعویٰ اس قسم کے بیدخلی کے چھے ماہ کے اندر اندر پیش کیا جائے گا ریکاوری آف پوزیشن جو ہے وہ چھے ماہ کے اندر اندر پیش کیا گیا ہے اور یہ وہ مدت ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اس کے حوالے سے آپ سیکشن تین جو ہے آرٹیکل تین جو ہے اس کو ذرا دیکھ لی جائے گا یعنی یہ واضح کر دیتی ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی کنسنٹ کے بغیر ڈسپوزس کر دیا گیا ہے تو ویدین سکس منٹ اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے اس حوالے سے دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان نائن وان دوہزار بارہ سی ایل سی پیج سری ڈابل سیون دوہزار دس ایم میل ڈی پیج فور زیرو فور دوہزار دس سی ایل سی پیج وان فائیو زیرو سیون انیل آر انیس سو نڈینوے اپیل کیسز پیج سیون فائیو سیون اور دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان ٹو ڈابل وان یواضح ہو داتا ہے کہ اگر کسی مشترکہ حصہ دار قابض کو بیدہ حل غیر قانونی سے طریق کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی اس پروپرٹی سے بیدہ حل کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے پچارے کے پاس ریمڈی کیا ہے سیکشن نائن کے تحت اپنی ریکووری او پوزیشن میں آ جائے گا دوہزار ایک سی ایل سی پیج وان ٹو ڈابل وان جو ہے اس بات کی انٹرپٹیشن کر دیتی ہے اور اس کے انگریڈینٹس کے حوالے سے انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج سیون فور وان پی ایل ڈی دوہزار چار سپریم کورٹ پیج ٹونٹی این ایل آر دوہزار چار ایس سی جے پیج سیون نائن زیرو جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ سیکشن نائن کے لیے چار بنیادی انگریڈینٹس ہوں گے جو شخص بدحل کیا گیا ہے وہ غیر منقولہ جائدات سے بدحل کیا گیا ہے رضا مندی کے بغیر کیا گیا ہے اور بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے کیا گیا ہے پی ایل ڈی دوہزار دو کراچی آئی کورٹ پیج فائیو ڈابل وان دوہزار نو سی ایل سی پیج وان ثری ڈابل ایٹ دوہزار سات ایمل ڈی پیج ثری وان فائیو نائنٹی نائنٹی ایٹ سی ایل سی پیج وان ثری ٹو فائیو دوہزار دو آئی الار پیج ثری وان ایٹ سیون دوہزار دو آئی الار پیج ثری فور سکس ایٹ اور انیس سو تھانوے سی ایم آر پیج ثری فور سکس انیس سو ستانوے سی ایم آر پیج 1608 دوہزار دو آئی اللار پیج 2097 انیس سو کانوے سی ایل سی پیج 1056 انیس سو اٹھانوے اسی ایم آر پیج 1201 دوہزار دو آئی اللار پیج 272C دوہزار دو سی ایل سی پیج 372 دوہزار تین ایمیلڈی پیج 484 دوہزار چار اسی ایم آر پیج 94 2,000 ویاللار پیج 507 اور پی ایل ڈی دوہزار بارا لاؤر آئی کوٹ پیج 88 یہ اس حوالے سے ہمیں کائیڈ لائنز دے لیتی ہے اس کے بعد بنیادی طور پر ڈسپوزسٹ پرسن کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایسی غیر منقولہ جائدات پر قابض تھا اور اسے اس کی مرضی کے بغیر ہی بدحل کر دیا گیا ہے کیوں کہ سیکشن نائن کا بنیادی مقصد غیر قانونی غیر ضابطہ بے دخلی کی خوصلہ شکنی کرنا ہے اور لوگوں کو اس بات کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ خواہ وہ اپنی ملکیتی غیر منقولہ جائدات سے کسی قابض کو بے دہل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کوٹ آف لا کے ذریعے کر سکتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سیکشن نائن جو ہے وہ بنیادی طور پر بنیادی طور پر مقصد ہی یہی رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو جس کو بے دہل کیا گیا ہے وہ شخص آ کے اس کی اپنی قبضے کو واپس لے لے دوہزار گیارہ سی ایل جے پیج ٹو ڈبل تھری انیس سو ٹانوے سی ایل سی پیج سیون ٹو فور دوہزار ایک اسی ایم آر پیج وان فور نائن تھری پی الڈی انیس اوٹھاسی کراچی آئی کوڈ پیج فور زیرو سکس دوہزار ایک سی ایل سی پیج وان سکس ایٹ سکس دوہزار دو سی ایل سی پیج وان فائف سیون ایٹ دوہزار ایک سی ایل سی پیج پانچ سو دس دوہزار دو آیل آر پیج وان دبل سکس تھری انیس سو بانوے سی ایل سی پیج فائیو one five zero four انیس سو بانوے سی ایم آر پیج one double four two پی ای ڈی دو ہزار آٹھ لاورا ایکوٹ پیج ففٹی ون دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج 681 دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج نائنٹی فور دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج فائیو ٹو فائیو اور اسی بات کو دو ہزار ایک سی ایل سی پیج ون فور ثری ون دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج ون زیرو ایٹ نائن اور پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج ثری زیرو تھری اور دو ہزار دو سی ایل سی پیج ون فائیو سیون ایٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب یاد رکھے گا کہ ہم سیکشن نائن کی کچھ اکسپشنز کی طرف آتے ہیں کہ اس سیکشن نائن کے تحت کسی بھی شخص کو ایسی جائدات پر اپنا حق ثابت کرنے اور قبضہ دوبارہ واپس لینے کے لیے دعویٰ دائر کرنے کے لیے کوئی ممانت نہیں کی گئی ہے اور اس دفعہ کے سیکشن نائن کے تحت کسی سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی قبضہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر بدحل کرتی ہے سیکشن نائن ریمڈی نہیں دے گا اس کے بعد سیکشن نائن کے تحت دائر کیا گیا جو دعویٰ ہے اس میں جو ڈگری یا آرڈر آ جاتا ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے نہ آرڈر کے خلاف اور نہ ہی کسی ڈگری کے خلاف اس کے بعد سیکشن نائن کے تحت جو سادر شدہ کوئی آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس کے خلاف آخری حد تک جا کے قانون ہمیں نظر ثانی بھی نہیں کی جا سکے گی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا پیچھے نہ آبیل نہ ریویو نظر ثانی بھی نہیں ہو گئی اگر لیگل کوئی مسٹیک ہے تو آپ کو بتر رویئر لائک کر سکے گی اس حوالے سے انیس سو ترینوے سی ایل سی پیج 2316 دو ہزار آٹھ immigration پیج 2434 انیس سو چارانوے سی ایمار پیج 1487 اور دو ہزار تین سی ایل سی پیج 73 دو ہزار تین ایملی پیج 329 انیس سو کانوے سی ایل سی پیج 1051 دو ہزار دو ایملی پیج 965 اور دو ہزار دو سی ایمار پیج 1983 انیس سو کانوے سی ایل سی پیج ڈبل وان ٹو سیون اور دو ہزار دو آیال آر پیج ڈری زیرو ایٹ فائی ہمیں گائیڈ لائنز فہم کرتی ہے اس کے بعد سیکشن نائن کے تحت جب آپ سوٹ بائی دیس پوزیسٹ پرسن ویڈاوٹ ہز کنسنٹ کے معاملہ کرتے ہیں تو جارش کردہ ڈگری بارے فریق کے دوبارہ زندگی دوبارہ اس پروپٹی کو حاصل کرنے کے دعوے کے اوپر کوئی بار نہیں لگائی گئی ہے یعنی دوبارہ وہ اپنی پروپٹی کو اگر واپس لینا بھی چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایک دفعہ قبضہ واپس جائے گا بلکہ یہ اس فریق کو جس پر کہ ڈگری سے کوئی فرق پڑتا ہو دوبارہ دعویٰ دائر کرنے اور اپنا حق ثابت کرنے کا موقع بھی فرام کر دیتی ہے سیکشن نائن جو ہے البتہ سیکشن نائن کے تعد جو فائن ڈگری ہے وہ مدعی کے حق میں پرامہ فسائی ایک شہادت ہے اور مدعی کا جو حق ہے خواہ قبضے کا حق ہے اس کو ذرا مضبوط کر دیتی ہے اس کے علاوہ نہ اپیل اور نہ ہی ریویو اس سوالے سے انیس سوٹھانوے سی ایم آر پیش ڈو تھری فور سیون انیس سوٹھانوے ایم مل ڈی پیش فائیو وان فائیو نائن فائیو پی ایل ڈی انیس سو چرانوے لاؤر آئی کوٹ پیش ٹو نائن ایٹ پی ایل ڈی انیس سو چرانوے لاؤر آئی کوٹ پیش ٹو نائن ایٹ دو ہزار سات وائی اللار پیج وان ثری ٹو سیون دو ہزار چار اسی جے پیج وان سکس نائن دو ہزار دس دو ہزار نو اسی ایم آر پیج وان دبل سکس ہے اور اس کے علاوہ آپ انیس اوٹھانوے اسی ایم آر پیج سیون سکس زیرو انیس اوٹھانوے اسی ایم آر پیج وان ٹو سیرو وان دو ہزار ایک ایم آل ڈی پیج نائن فائی سیون دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج وان نائن وان فائی دو ہزار ایک ایم آل ڈی پیج فور وان سکس وان اور دو ہزار دو ایم آل ڈی پیج نائن سکس فائی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فرہم کرتی ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی ایم آبل پروپٹی سے اس کی مرضی کے بغیر اور قانونی طریقہ کار استعمال کیے بغیر بدحل کیا گیا ہے دین وہ شخص خود یا اس کے جو جانشین ہیں وہ واپسی قبضہ کے مستحق ہیں سیکشن نائن کے تحت اگرچہ دوستو وہ مالک نہیں بھی ہیں اور نہ ہی اس کے برخلاف ثبوت ملکیت اس پروپٹی کا وہ پیش کر سکتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ مالک بطور کابس وہاں بیٹھے تھے اس کے بعد ایک بات ہے کہ اگر سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون سپیسیفک ریلیف کے لیے آپ آتنے ہیں وہ دعویٰ خارج بھی ہو جائے دین بھی وہ واپسی دعویٰ واپسی قبضہ بر بنائے حق ملکیت جو ہے وہ حاصل کرنے کا پھر بھی مجاز ہوگا بعد میں بھی وہ اپنی اگر کسی قسم کی کوئی اس کا رائٹ ہے یا اس کا کسی قسم کا کوئی پروپٹی کے اوپر کیوں ملکیت کا کوئی ثبوت ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو ثابت کر سکتا ہے البتہ یاد رکھے گا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یا سبائی حکومت نے قبضے سے اس کو بیدحل کیا ہے سیکشن نائن کے تحت آپ کو سپیسیفک ریلیف نہیں مل سکتا ہے آپ کو پتا ہے وہی بات ہم نے کی ہے کہ جب کبھی بھی سیکشن نائن کے تحت آپ سپیسیفک ریلیف لینے آت نہیں ہیں اور آپ فرض کریں آپ کے خلاف آرڈر آ جاتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ڈگری آ گئی ہے تو پھر وہ دوستو اپیل نہیں ہوگی نہ ہی اس کی ریویو ہوگا بلکہ صرف ایک صرف ایک ریمڈی ہے وہ صرف روین کی ہے نگرانی کی ہے اس کے علاوہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ قانون ہمیشہ سے قبضے کی حفاظت کرتا ہے اگرچہ قابض مالک نہ بھی ہو کیونکہ قبضہ ملکیت کی ماں تو ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور قابض کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے وہ بیتحل کر دے اور خود ہی وہ اپنا قاضی بن جا اور خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دے قانون اس چیز کے اوپر اس کو قطعی صورت کوئی رائٹ نہیں دے رہا ہے سیکشن نائن جو ہے یہ اس شخص کو فوری طور پر بغیر کسی توالت کے واپسی قبضے کی دادرسی فرحم کرتا ہے جو غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانونی کاروائی کے بدخل ہو گیا ہے وہ فوری طور پر بجارہ اپنا قبضہ تو لے سکتا ہے اس بات کی مزید انٹرپٹیشن انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج سیون فور وان میں اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فائیو کوٹہ آئی کوٹ پیج ڈبل وان ٹھو میں کی گئی تھی بنیادی طور پر سیکشن نائن کا جو مقصد ہے وہ قبضے کی سابقہ جو پوزیشن ہے اس کی بحالی ہے اور ثبوت ملکیت کی نکوائری کیے بغیر یہ خاص اہمیت کے حامل یہ بات ہے کہ اس شخص کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے کیوں بیدہ حل کیا گیا کیا تم خود ججبان گئے ہو اب اس بات کی مزید انٹرپٹیشن نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان ٹری وان ایٹ پی ایل ڈی انیس سو پچاسی کوٹ آئی کوٹ پیج ڈبل میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ نجائز قبضے کو قانون اور انصاف تسلیم نہیں کرتا جس نے قبضہ حال ہی میں کیا ہے وہ واپس کرے گا اور جس کو بیدہ حل کیا گیا ہے وہ اس کو وہ سابقہ پوزیشن اب عملہ آئے گا اس بات کے اوپر دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج فور سیون تھری ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے اور اس کے حوالے سے انیس سو کانوے ایمل ڈی پیج وان ٹو تھری زیرو اور ابھی یہ دو ہزار انیس میں دو تین دن پہلے ایک جرنل میں ایمل ڈی میں میں نے نہیں ایسی ایم آر میں تھا اور ایمل ڈی میں بھی آیا ہے اسی بات کو کہ جب کسی مدعی کو اس کی مرضی کے بغیر بدحل کیا گیا ہے بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کہ کیا گیا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنا قبضہ سابقہ پوزیشن پر واپس لے لے اور یہ دو ہزار انیس اسی ایم آر پیج سکس ڈبل ایٹ اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پاکستان پیج ٹونٹی ون جو ہے یہ اسی کیس لام میں ری ویزٹ بات کی گئی تھی کہ سابقہ قبضہ قبضے کی سابقہ جو پوزیشن ہے وہاں پہ بحال کیا جائے اس کو اور یاد رکھے گا کہ ناجائز قبضہ کسی کو زبردستی نکال دینا ہمارا دین خطی صورت کوئی گنجائش نہیں دیتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کسی کی زمین کا کوئی دوسرا شخص ایک بالشت کے برابر بھی حصہ ہتھیا لیتا ہے ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ساتوں زمین و آسمانوں کے برابر اتنا ٹکرا اتار کی اس کے گلے کا توق بنا دے گا اور وہ بچارہ باغتا پھرے گا قیامت کے روز روز محشر میدان محشر میں اور وہ ذریل و خوار ہو رہا ہوگا تو اللہ ہمیں اس طرح کی ذریل و خوار ہونے سے بچائے اور ہمیں ہدایت دے اس بات کی مزید انٹرپٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دو انیس سو کانوی ایسی ایمار پیچ ڈو زیرو سکس تری میں اور پھر بات وہی آگئی کہ جب کبھی مشترکہ قبضے میں حصہ داران جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر بیدحل کر دیتے ہیں غیر قانونی طریقے سے تو پھر بھی وہ سیکشن نائن کے تیج جو ہے وہ قبضہ کی واپسی ہو سکتی ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار اس سپریم کورٹ پیج وان زیرو سیون وان اس بات پہ ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے حتیٰ کہ کوئی قرائدار ہے ایک بندہ جس کو نجائز طور پر بیدحل کر دیا گیا ہے اور وہ واپسی قبضے کی کاروائی نہ کرے تو مالک واپسی قبضے کی کاروائی کر سکتا ہے مگر قرائدار کو فریق مقدمہ بنایا جائے گا کیونکہ اس پراپورٹی کے اوپر وہ بندہ جو ہیں وہ اس نے خود قرائے پہ دی ہوئی تھی اس نے قرائدار ہی دوسرے بندے نے آگے اس کا باہر پھینک دیا ہے یعنی اٹمین اس کا کنسٹرکٹی پوزیشن جو ہے وہاں سے اس کو ڈسپوزیس کر دیا گیا اب قرائدار تو نہیں بلکہ جو اصل مالک ہے وہ آکے بچارہ قبضہ واپس لے گا اور دوبارہ اسی پوزیشن پہ اس کو بحال کرے گا کہ خواہ اس نے علیدہ سے بات ہے کہ اس نے پراپورٹی قرائے پہ دی ہوئی تھی تو پھر بھی قبضہ تو اسی کا تھا اسی نے آگے قبضے کے بعد اس کو قرائے پہ دی ہوئی تھی اس بات کو انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج ٹو سکس وان میں بھی انٹرپرٹ کیا گیا تھا اور اسی بات کے اوپر اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو میرے دوستو انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج سیون فور ون اور دو ہزار نو پی ایس سی پیج ڈیبل وان فائی سکس اس بات کو انٹرپرٹ کر دیتی ہے اور وائی الارک دو ہزار انیس والی بات ابھی میں کر رہا تھا تو یہ ابھی دو ہزار انیس کی ایک لینڈ مارک چیشمنٹ ہے دو ہزار انی وائی الار پیج فور نائن ایٹ میں اس بات کو انٹرپرٹ کر دیا گیا تھا کہ بھی بغیر ازامندی کے اس پچارے کو بے دخل کر دیا گیا اس کی پراپورٹی سے اب وہ دوبارہ اسی معاملے کو جو ہے وہ ریسٹیٹوٹ کیا جائے اس کا جو پوزیشن ہے پھر آگے بعد چلائے جائے گی اور اسی بات کے اوپر پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پیج ٹو زیرو ٹونٹی جو ہے وہ ہمیں انٹرپرٹیشن ہمیں دے دیتی ہے اور دو ہزار چودہ ایمل ڈی پیج ڈبل ٹو تھری سکس اور دو ہزار سات ایمل ڈی پیج وان سکس فور سیون اور البتہ دو ہزار انیس وائی الار پیج فور نائن ایٹ جو ہے یہ تو بھئی کمال لینڈمارک چیشمنٹ ہے سکشن نائن کے حوالے سے اس کو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد پھر ہم مزید تھوڑے سے لیگل ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں سکشن نائن کے واپسی قبضہ جو ہے سکشن نائن کے لیے اگر کب آپ جاتے ہیں تو کوٹ فیس جو ہے شیڈیول وان آرٹیکل ٹو کوٹ فیس ایکٹ امنڈڈ فنانس ایکٹ نائنٹین سیونڈی تری جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے جس کے مطابق مالیت جائداد کے نصف حصے کے اوپر کوٹ فیس آئد ہوتی ہے اور سکشن نائن کے تحت جو مقدمہ آپ واپسی قبضے کے لیے دائر کرتے ہیں اس پر جائداد کی سالم قیمت کی بجائے نصف قیمت کے حساب سے کوٹ فیس لگتی ہے پچیس ہزار تک تو ایسے ویو آف ہے پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ تک ساڑھے سات پرسنٹ ہے اور دو لاکھ سے اوپر جتنی بھی مالیت بنتی ہے وہ پندرہ ہزار روپے کے کوٹ فیس لگتی ہے آپ مجھ سے جیدہ بہتر جانتے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں قانون کا کچھ عرصہ پہلے ہی دو ہزار اٹھارہ جنوری میں ہی یعنی آج سے دو سال پہلے ہی میں نے اللہ لیم یونیورسٹی آف لاہور سے مکمل کیا تھا تو دو سال اللہ لیم کیے ہوئے ہو گئے اب تو علم تھوڑا تھوڑا بھولنا شروع ہو گیا تو اس حوالے سے آپ پی ایل ڈی دو ہزار دو کراچی آئی کورٹ پیج فائیو ڈبل وان کو اور انیل آر دو ہزار پندرہ سیول ڈائجرس سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ پیج ٹو فور سیون کو دیکھئے گا اس کے بعد ایک اور لیگل اشو آ جاتا ہے سیکشن نائن سپیسیفک رلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون کے تیت جب آپ واپسی قبضہ کے لیے آئیں اور آپ کو ڈسپوزس کر دیا گیا ہے ویڈاوٹ کنسنٹ تو آپ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے آرٹیکل تھری جو ہے واپسی قبضہ چھے ماہ کے اندر اندر یعنی اس تاریخ کو آپ کو بیدحل کیا گیا ہے آپ نے اس دہن آ جانا ہے اور جو ہے تاریخ بیدخلی کے چھے ماہ کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے ادروائز وہ ٹائم بار ہو جائے گا اس بات کی انٹرپیٹیشن انیس سو نوے سی ایل سی پیج ڈو تری زیرو پی ایل جے ٹو تھاوزن سپریم کورٹ پیج وان ایٹ نائن فور میں اور دو ہزار اٹھارہ ایمیل ڈی پیج وان ڈبل تھری سکس دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج وان ڈیرو سیون فور دو ہزار پندرہ سی ایل ڈی پیج وان ڈو فائیو تھری میں اس بات کو انٹرپیٹیشن اس بات کی کی گئی تھی تو پیارے دوستو بات چلتے چلتے جا رکی ہے سیکشن نائن کے اوپر اور سیکشن نائن میں اگر ہم دیکھنا چاہیں مزید اس حوالے سے تو یاد رکھے گا کہ اگر قبضہ لیتے ہی وہاں پہ تعمیرات کر دی ہیں مدالعہ نے یا اس کو مدالعہ کو پہلے بیدحل کیا گیا اور مدالعہ نے فوری قبضہ لے لیا پھر انہوں نے ریٹیلیشن میں جا کے قبضہ لیا ہے تو پھر یہ بھی ایک ڈیفینس ہو سکتا ہے جو کہ انیس سو نوے سیل سی پی ایش ٹو سکس ایٹ میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا تو دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ہم پوزیشن آف موویبل پروپرٹی جو ہے کہ اگر منقولہ جائدات سے کسی کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو پھر وہ پوزیشن آف موویبل پروپرٹی جو ہے یعنی سپیسیفک پروپرٹی جو موویبل ہے اس کی ریکاوری کیسے ہوگی اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ پروپرٹی کی بات ہے موویبل پروپرٹی سیکشن ایٹ اور سیکشن نائن ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو میرے ناکس علم میں نہیں ہوں گی اور آپ کے ذہن میں آئے تو وہ ضرور میرے ساتھ بھی شئر کیجئے گا البتہ دعو میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ مزید ٹوپکس کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ